بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذبیوں سے جسکور کے کار پروگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج کے اس پروگرام میں آپ کے لئے کیا کچھ لے کر آئے ہیں؟ پہلے ایک نظر آج کے ٹاپ سکور رکھو شلنگن ٹیم کی پاکستان آمد سے قبل نیشنل سٹیڈیم میں تیاریاں شروع کراچی، لارکانہ اور ہیدرباد کے انڈر نائنٹین کرکیٹرز کے نیشنل سٹیڈیم میں ٹرائلز انڈر نائنٹین ستحفہ کراچی کے کرکیٹرز کا نہ آنا لمحہ فکریہ ہے ٹیسٹ کرکیٹر ارشب خان ہاکی اولمپک کولیفائر کے لئے کھلاریوں کا کیمپ لاہور میں لگے گا اور جو جسٹوں میں اُبھٹی ہوئی ایتھی فاطمہ عرفان سے ایک ملاقات پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ کی سرگرمیاں باہل ہو چکی ہیں مکمل طور پر نہ سہین لیکن پہلے ورلڈ 11 پھر شرلانکہ کی ٹیم ون آف ٹی ٹوئنٹی کھیلنے کے لئے پاکستان آئی پھر تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کے لئے ورسٹ انڈیز نے اس سال پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان سوپر لیگ کے پہلے ایڈیشن کے بعد آخری تین ایڈیشن کے فائنل اور آخری میچز کا پاکستان میں ہونا ایک خوش آئند احضام ہے خوشی کی خبر یہ ہے کہ شرلانکن سیکیورٹی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے لاہور اور کراچی شہر میں سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھا اور ہاسکلافزہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور اب بول شرلانکن کھلاریوں کے کوٹ میں ہیں کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ شرلانکن کھلاری پاکستان میں ٹیسٹ میچ کھیلنے پر رضا مند ہیں لیکن دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لئے وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے اور ایک ٹیسٹ میچ وہ پاکستان میں آ کر کھیلنے پر رضا مند ہیں لیکن پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو رپورٹ مرتب کی لاہور اور کراچی کے سیکیورٹی ماحول کو شرلانکن کرکٹ آفیشلز نے دیکھا انہوں نے سب کچھ اچھا ہے کی رپورٹ دی ہے اور اب شرلانکن کرکٹرز کو فیصلہ کرنا ہے انتظار ہے شرلانکہ کی ٹیم پاکستان آ کر آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے دو میچوں میں شرکت کرتی ہے یا پھر ایک ٹیسٹ میچ پاکستان میں کھیلا جاتا ہے بہت جلد اس کا فیصلہ ہونے والا ہے ادھر دوسری طرف پاکستان کے سب سے بڑے ٹیسٹ سینٹر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں تزینو آرائش اور رنگو روغن کا کام زور و شورٹ سے جاری ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی جو کہ تین تیس ہزار سے زائد نشستوں کا سٹیڈیم ہے جہاں پاکستان نے پہلا ٹیسٹ میچ انیس سو پچپن میں روایتی حریب بھارت کی خلاف کھیلا تھا اس میدان پر گھاس کی کٹائی سے لے کر دیگر معاملات میں کام بہت تیزی سے جاری ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی جہاں پاکستان سوپر لیگ سیزن ٹری اور سیزن فور کا پائنل کھیلا جا چکا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے اور پاکستان نے مکمل آخری ٹیسٹ میچ اسی میدان پر دو ہزار نو میں شرلانکہ کے خلاف کھیلا تھا اور اسی میدان پر کپتان کی حصے سے یونوس خان ٹریپل سنچری بنانے والے پاکستان کے پہلے بیچمن بنے تھے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستان نے تینتالیس ٹیسٹ میچ کے لئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس میدان پر پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں شکست کا جو کڑوا گھونٹ تھا وہ دو ہزار میں انگلینڈ کے خلاف بھی نہ پڑا تھا اور نیشنل سٹیڈیم کراچی کیا پاکستان اور شرلانکہ کے دنمیان ہونے والے ٹیسٹ میچ کی میزبانی کرے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مزباو الحق جن کی خیادت میں پاکستان نے ریکارڈ 26 ٹیسٹ میچوں میں کامیابی حاصل کی کیمپ کمانڈنٹ کی حیثیت سے ان دنوں خدمات انجان دے رہے ہیں پری سیزن پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیمپ لگا ہوا ہے لاہور میں اور اس کیمپ میں بہت سارے کھلاڑی شامل نہیں ہیں بہت سارے کھلاڑیوں نے دیر سے ریپورٹ کیے ہیں اس پری سیزن کیمپ سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیس بھی ہوا تھا مزباو الحق پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اس پری سیزن کیمپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا یہ پری سیزن کیمپ آنے والی کرکٹ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس کیمپ میں بھی ابھی دو دن میں یہی ہے نہ صرف یہ کہ آپ کی ٹریننگ ہے بلکہ آپ کی جو سلیپنگ حیبٹس ہیں آپ نے کھانا کیا ہے آپ نے کہ اس طریقے سے کیلوریز اپنی دیکھنی ہے آپ نے اپنا باڈی ویٹ ہے یا جو فیٹ لیول ہے اس کو کیسے منٹین کیا ہے ریکوائرڈ ہے اس چیز پر زیادہ فوکس کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آئیڈیل جو سینیریو ہوتا ہے کسی بھی سپورٹس مین کے لیے آئیڈیل فوکس اس کی طرف ہم جائیں تو اب بات کریں گے جنب فخر پاکستان علیم ڈار صاحب کی جنہوں نے لوٹس کے میدان پر آسٹیلیا اور انگلینڈ کے درمیان آشت سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کو بہستیت امپائر میچ سپر وائز کیا اور ویسٹ انڈیز کے سٹیب بٹنر کا 128 ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کے ریکارڈ کو برابر کیا علیم ڈار نے بینول اقوامی کرکٹ میں 206 اکروزہ میچوں میں امپائرنگ کے فرائز انجام دیئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں علیم ڈار کی ٹیسٹ کرکٹ میں میچوں کو سپر وائز کرنے کے حوالے سے تو یہ تعداد 128 بنتی ہے جدید کرکٹ جس کو شورٹر ورجن کہا جاتا ہے کرکٹ کا فخر پاکستان علیم ڈار نے 43 ٹی 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 میچوں میں بھی امپائرنگ کے فرائز انجام دے رکھے ہیں حال ہی میں علیم ڈار نے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کرنے کا ریکارڈ برابر کیا ہے اور اس کے علاوہ علیم ڈار نے اس سے قبل یہ عزاز ویسٹ انڈیز کے سٹیف بکنر کو حاصل تھا اب ان کو ایکول کر لیا ہے آئی سی سی کے امپائرنگ ایلیک پینل میں شامل 12 امپائروں میں سے علیم ڈار اس وقت سب سے زیادہ سینئر امپائر ہیں اور اب چلیں گے لاہور جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں کپتانوں کے کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق مینجر اظر زیادی صاحب اور فقر پاکستان علیم دار دنیا کے بہترین امپائر اظر زیادی صاحب کو مانتے ہیں اور اظر زیادی صاحب کو بلا شبہ وہ اپنا منٹور کہتے ہیں کیونکہ آج اگر علیم دار اس مقام پر موجود ہیں تو محنت کاوش اور بہت زیادہ سپورٹ اظر زیادی صاحب کی رہی زیادی صاحب کا زیادی سپورٹس پی این ٹی جم خانہ علیم دار کو یہاں لانے میں اہم کردار اس نے ادا کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا دوسری بات ہے آپ نے پہلا ہی جملہ اچھا کہا ہے کہ فخر پاکستان تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علیم دار صاحب میں جس طرح پاکستان کا نام دنیا میں اور ایک مسلمان امپائر اور مسلمانوں کے لیے میرا خیال ہے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے اس شعبے میں آپ شعبہ دیکھیں کہ یہ انصاف کا شعبہ ہے اور جو انصاف کے شعبے میں کبھی بھی پاکستان کا نام آپ کو پتا ہے امپائرنگ میں تو کبھی نہیں بناتا تو ماشاءاللہ امپائرنگ کے شعبے میں اس وقت ان کا ریکارڈ ایکول ہوا ہے ورلڈ ریکارڈ ہے اور یہ میرے خالے کلب کے لیے بھی میرے لیے بھی پورے پاکستان کے لیے سارے سپورٹسمنوں کے لیے تمام امپائرز کے لیے نیت خوشی کی بات ہے دو ماں میں ان کا ورلڈ ریکارڈ ہو جائے اور ورلڈ کے نمبر ون امپائر وہ بن جائے سو اٹھائیس ٹیسٹ میچوں کا سٹیب بکنر کا ریکارڈ ایکول کیا ہے اور سنا ہے پی اینٹی جیم خانہ جو ہے اپنے نیٹ پر جہاں علیم دار کبھی کھیلا کرتے تھے ان کو بلا رہا ہے اور ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس دات ٹرو بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا ان کو ایوارڈ ملا تھا انہوں نے کہا یہ میں اپنے منٹو ارزادی صاحب کے نام کرتا ہوں وہ بیسٹ امپیر آف دائیئر کا تو ہم نے یہ سوچا کہ ابھی ہم فنکشن ایک جنرل نہیں کر رہے لیکن کیونکہ جس طرح ہر جگہ وہ پی اینٹی کا نام لیتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ پی اینٹی کے تمام پرانے اور نئے پلئیر مل کے اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھی آج کل بھارشوں کا یہاں بہت شدین ہے اور گرمی بہت ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے ہم کذافی کے سامنے ایک ہمارا حال ہے پرنس حال اس میں وہ چھوٹی سی تقریب کر رہے ہیں اس میں اپنے ہی جو کلپ کے پلئیر ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے یہ ورڈ اک ورڈ ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ پاکستان کا اس سے بڑا نام اور کوئی نہیں بنے گا ان صاحب کے صبح میں ہم عمران خان صاحب سے کوشش کریں گے اور تقریباً پانچ سو سے سات سو بندوں کو بلا کے انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک بڑے سے بڑی جگہ پہ تقریب کی جائے اب بات کریں کہ پاکستان کے قومی کھیل ہاکی پر دو ہزار بیس اولمپک کا سال ہے جاپان کا شہر ٹوکیو اولمپک گیمز کی میز بانی کر رہا ہے اور پاکستان ہاکی ٹیم جو ماضی میں اولمپک چیمپن رہی ہے اب یہ تیاں ہونا باقی ہے کہ ان اولمپک مقابلوں میں شرکت کرے گی یا نہیں پاکستان ہاکی کے معاملات پر گفتگو کریں گے ہمیں جوائن کریں گے انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی تک بطور سینٹر ہاپ پاکستان کے لیے ہاکی کھیلنے والے اولمپین آیاز محمود سے جو کہ انیس سو چوراسی کے لاؤس انجلس اولمپک جیتنے والی پاکستان ہاکی ٹیم کے گولڈ میڈلس رکن تھے اولمپین آیاز محمود اولمپین منظور جونئر کے سربراہی میں کام کرنے والی سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ ان دنوں کام کر رہے ہیں کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اولمپین آیاز محمود صاحب عبدالسطار ہاکی سٹیڈیم میں قومی ہاکی چیمپنشپ کے میچز آپ نے اولمپین وسیم فیروز اولمپین خالد عمید اور چیف سیلیکٹر اولمپین منظور جونئر کے ساتھ دیکھے کھلاریوں کی کارکردگی کو جات چا اب what next کیا ہے اولمپین آیاز محمود صاحب جو میرے پاس information ہے جو فیڈریشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25th کو یہ کیمپ لگا رہے ہیں دو ایونٹس ہیں ایک ایونٹ ہے جو کالیفائنگ راؤنڈ ہے جس کے اگر یہ پیمنٹ کر دیتے ہیں جو ایک جرمانہ لگاوا ہے FIH نے جو لگایاوا ہے ان کے اوپر امپوس کیاوا ہے اگر اس کی پیمنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کا پیریس کے اندر یا کسی اور یورپین کنٹری میں ایک ماچ ہوگا جس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم کالیفائے کرتے ہیں فور دی اولمپکس یا نہیں اور سیکنڈ ہے آپ کا سیف گیمز یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے اور اللہ کرے کہ ہم اس کے لیے کالیفائے کالیفائے ملپاڈ سپیٹ کر سکیں کیونکہ سنا یہی ہے کہ شاید کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں بناوا تو اگر ہو جاتا ہے تو میرے خیال ہے کہ پاکستان ہاکی کے لیے بہتر ہوگا کہ وہاں پہ جائیں اور اچھی ٹیموں سے کھیلیں اور ایکسپیرینس حاصل کریں اولمپی انایہ محمد صاحب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اولمپک کالیفائر کے لیے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے آپ ان کو کھلاڑی پروائیڈ کریں گے یہ کھلاڑی شاید میں وسیم فیروز ہم نے سارے میچز دیکھے ہیں ساری ٹیمز کو دیکھا ہے پھر خالد حمید نے ہمیں جوائن کیا پھر منظور جونئر صاحب نے جوائن کیا اور انہوں بھی جو پریمیری راؤنڈز تھے وہ نہیں دیکھے تھے لیکن جو فائنل راؤنڈز تھے وہ سارے دیکھے جو ٹیمز اچھی ہیں جن کے اندر اچھے پلئیرز تھے وہ ہم نے دیکھے اور ہم نے اس پرفارمنس کے اوپر یہ لڑکے ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں اس کے اندر میرے خیال ہے کہ جو گراؤنڈ پہ کھیلا ہے جس کی ہم نے اس دیکھی ہے ایک ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی آپ اس میں سیلیکٹرز کی کہ ہم ینگسٹرز کے اوپر جو ہے ایمفیسائز کریں گے کہ ہم ینگ ٹیم بنانے کی کوشش کریں جو ہمیں فیوچر میں کم از کم چار پانچ سال ہمارے لیے وہ کھیل سکیں سینئرز کو ہم نے اتنا کنسیڈر نہیں کیا کیونکہ ان کی پاس پرفارمنس جو ہے اگر ہم پچھلے آٹھ سال یا دس سال اٹھاتے ہیں تو ان لڑکوں کی پرفارمنس اپ ٹو دہ سٹینڈر یا اپ ٹو دہ مارک نہیں تھی تو وی وڈ گو فور ینگر بوئیس اور وہ ہی ہم نے سیلیکٹ کی ہیں نمو صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو قومی کھیل ہاکی ہے اس میں پیسے کا ہمیشہ رونا رہا ہے تو آپ جو کام کر رہے ہیں پیسے مل رہے ہیں آپ کو یا نہیں مل رہے ہیں یا مفت میں کر رہے ہیں کام یا یا یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیڈ ہے اس کے اوپر اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہم آتے ہیں ہم آنری آتے ہیں آنری کام کرتے ہیں اور آنری ہم واپس چلے جاتے ہیں جو چینجز بھی آتی ہیں وہ بھی آنری چینجز ہو دیتی ہیں تو پیسہ ہمیں کوئی نہیں ملا اور میرا خیال ہے کہ اس ہاکی نے ہمیں ویسے بہت کچھ دیا ہے ہاں پروفیشنلزم آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے اکاؤنٹیبیلٹیز ہونی چاہیے اگر میں سیلیکٹر ہوں اور ٹیم پروفارم نہیں کر رہی ہے تو دیفنیٹلی میری بھی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے اکاؤنٹیبیلٹی کوچز اور مینجرز کی بھی ہونی چاہیے پلیئرز کی بھی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پلیئر پاور اگر آپ پاسٹ میں چلے جائیں تو ایک پلیئر پاور تھی جو اپنی مرضی سے کوچ مینجرز چینج کر لیتے تھے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس جگہ سے ان چیزوں کو ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اگر ہاکی کو واپس ریوائی وگر کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا اولمپیان نایاد نمود صاحب پاکستان کی قومی سیلیکشن کمیٹی جو ہاکی کی ہے اس کے رکن ہے اور ہاکی کے معاملات پر گفتگو کر رہے تھے جو چیلنجز پاکستان ہاکی کو آگے آنے والے دنوں میں جن کا سامنا کرنا ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے پڑھیں گے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اس پلیک فارم پر دیگر کھیلوں کو بھی متعرف کرایا جائے ان کھیلوں سے وابستہ شخصیات کی آپ کے ساتھ ملاقات کرائی جائے اور ایک ایسی ہی کوشش آج کے اس پروگرام میں بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اور جو جسٹو ایک ایسا کھیل جو بہت سے لوگ پہلی بار اس کھیل کا نام سن رہے ہیں اس کھیل میں پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور ایک ایسی ہی خاتون آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ عرفان آپ کا نام ہے اور پاکستان کی آپ نے بین الاقمامی سطح پر نہ صرف نمائندگی کی ہے بلکہ اپنے کھیل سے پاکستان کا سب سلالی پچم بھی بلند کیا ہے فاطمہ عرفان سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور جاننا یہ چاہوں گا کہ فاطمہ عرفان کیسے اس کھیل میں آئیں کراچی سے تو تو ویسے تو آپ کا تعلق ہے ہی اس کھیل کا آپ نے کیوں انتخاب کیا کیا آپ کے گھر میں کوئی اور بھی اس کھیل کے ساتھ ایسوسییئٹ ہے اور اس کھیل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے السلام علیکم بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے کھیل جو جیٹسو میں نے کچھ اس طرح سٹارٹ کیا شروعات تو میں نے بالی بال سے سٹارٹ کی تھی لیکن آگے مجھے کہا گیا کہ why not choose martial arts میں جا کے دیکھو تو میں نے جب مارشل آٹس کی طرف میں آئی تو میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور نو ڈاوٹ اس سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہے اور فیملی سپورٹ بہت زیادہ ہے فیملی میں اور کوئی بھی نہیں ہے سپورٹس میں ابھی تک لیکن اس مجھ سے پہلے میرے فادر تھے جو آج تک مجھے ابھی بھی انکاریج کرتے رہتے ہیں فادر آپ کو انکاریج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹیاں ویسے ہی اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ اٹیکش رہتی ہیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے اور آپ نے کہا کہ مارشل آٹس سے پہلے آپ والی بال میں قسمت آزمائی کر رہی تھیں ٹھیک ٹھاک آپ کی ہائٹ ہے تو وائی نوٹ والی بال میں کب دل ٹوٹا اور چھوڑا مارشل آٹس میں آئی والی بال اس طرح تھا کہ میں نے کالیج لیول سے سٹارٹ کیا تھا لیکن آگے اتنی زیادہ اپنی اپنی افرٹ کرتے ہو آپ کی افرٹ آپ کے سامنے آتی ہے آپ کے فیلیرز اور آپ کی سکسس دونوں چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جو آپ نے محنت کی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ایک اپنی اپنی اپنے کیا آپ کے سامنے آتا ہے اف آئیم نوٹ رانگ ٹو تھاؤزن سکسٹین میں آپ اس کھیل کے ساتھ ایسوسیئٹ ہوئیں اور مارشل آٹ کا یہ کھیل جو جسٹو جس کا نام ہے آپ کو پہلی بڑی کامیابی ملی ٹو تھاؤزن ایٹین میں جب آپ نے رینکنگ ایونٹ میں پارٹسپیٹ کیا تھائی لینڈ غالباً آپ گئی تھی اور وہاں پانچوے نمبر پر آئی تھی اور اس کے بعد اسی سال آپ نے تھائی لینڈ میں میں پارٹسپیٹ کیا وہاں پر پھر آپ نے میڈل لیا جی میں نے سچارٹ اسی درہ کیا تھا کہ سن گیمز وغیرہ اس میں گول اور پھر بعد میں نیشنل میں میں نے پارٹسپیٹ کیا وہاں پر پھر میڈل پھر جب ٹو تھاؤزن ایٹین میں مجھے جب چانس ملا تھا بولڈ رینکنگ میں پارٹسپیٹ کرنے کا تو اس میں میرا برونز میڈل تھا تو اور اس مرتبہ جب میں تھائی لینڈ گئی ورلڈ کپ یونیورسٹی فر ہائر ایڈوکیشن تو وہاں پہ الحمدللہ گول اور سلزن میڈل تھا تو فاطمہ کیسا ایکسپیرینس رہا پاکستان سے باہر جانے کا ویسے تو آپ نے اپنے والد کے حوالے سے بتایا کہ وہ بہت زیادہ آپ کو بوسٹ کرتے ہیں انکریش کرتے ہیں کہ فاطمہ یو ڈو ایٹ آپ کر سکتی ہیں کرنا چاہیے آپ کو پڑھائی کے علاوہ غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی ماما تھوڑا سا ہوتی تھی کہ کیسے ہوگا لیکن وہ جب دیکھتی ہیں کہ پاپا اتنا سپورٹ کر رہے ہیں فیملی جب زیادہ سپورٹیو ہے ٹیچرز بہت سپورٹیو ہیں تو شکریہ آپ کا فاطمہ ایرفان پاکستان میں جو جسٹو کے کھیل سے وابستہ ہیں اور آج ہمارے اس پرگرام میں شامل ہوئیں اور آپ کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ کسی کھیل کے ساتھ ایسوسییٹ ہیں اور آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ بلکل ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہمارے ایڈرس سکور ایڈ جیو ڈوٹ ٹی وی پر ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور جس طرح فاطمہ ایرفان کو آج ہم نے یہاں مدو کیا اور کیا کرنا چاہتی ہیں یہ انہوں نے کہا بتایا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسپانسر سے مودبانہ ریکویسٹ کی اور ان لوگوں سے اپیل کی کہ جناب آپ جو ہیں وہ ہمارے سکھیل کو نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ ہمیں آگے بڑھنے میں پر موڈ بھی کریں ہمارا سوشل میڈیا کا جو پیج ہے سکور ایڈ جیو ڈوٹ ٹی وی فیس بک پر آپ جا کر اسے ویزٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں سکور ایڈ جیو ڈوٹ ٹی وی پر اور ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس دعا اس امید اس طواقوں کے ساتھ کی پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یارسان کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ